ہلو گائز کیسے ہم سب میرا نام ہے ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علاوالا چینل تو آج میں سوری میں بات کریں گے آہ کار تھیوری ٹیسٹ کے بارے میں تو آپ کا پروینیو لائسنس آنے کے بعد آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں کار یا موٹر بائک تھیوری ٹیسٹ کے لیے تو میں نے بھی اپنا کار تھیوری ٹیسٹ جو ہے نا مقالی دی ہے اور میں پاس ہو چکا ہوں جس کا ریزیلٹ ہے یہ اور آہ میں یہاں پہ پر پکچر بھی آہ اس کی اپلوڈ اپلوڈ کر دوں گا تو بنے رہیے گا میرے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کار تھیوری ٹیسٹ کس طرح بک کیا جاتا ہے اور کچھ ٹیپس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیوری کو میں تین ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سب سے پہلی ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایپ ڈاؤنیلڈ کرنی ہے پلے سٹور میں جا کے جس کا نام ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ 4 in 1 ڈرائیونگ ٹیسٹ 4 in 1 اس کی پکچر میں یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ یہ جو ایپ ہے یہ پیڈ ایپ ہے جس کی کاسٹ 5 پاؤنڈ ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس ایپ کو کم اماؤنڈ میں بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی ہوم کنٹری کی جی میل ایڈی لگی ہوئی ہے جیسا کہ میری پاکستان کی ایڈی لگی ہوئی تھی تو مجھے یہ جو ایپ ہے یہ روپیز 900 میں یہ میں نے پرچیس کی اپنے پاکستانی ڈیبٹ کارڈ کے تھو میں نے یہ پرچیس کی اس کی پکچر یہ آپ میں اپلوڈ کر دوں گا تو اگر آپ کے پاس بھی اگر آپ کی ہوم کنٹری کی جی میل ایڈی لگی ہوئی ہے تو آپ اس ایپ کو کم اماؤنڈ میں بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنا ایکسپیننس ایکسپیننس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو ٹیسٹ ہے وہ دو پارٹس میں کنسس کرتا ہے ایک تھیوری پارٹ اور دوسرا ہیزر پرسپشن پارٹ تو جو تھیوری ٹیسٹ ہے یہ ٹوٹل ففٹی سیون منٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ٹوٹل ففٹی کوششنز آتے ہیں ففٹی ففٹی کوششنز میں سے آپ کے فورٹی تھری کوششنز آپ کے صحیح ہونے چاہیے تو ففٹی میں سے آپ کے فورٹی کوششنز پاس ہونے چاہیے اور یہ بھی میں بتااتا چلوں کہ ففٹی سیون منٹس میں آپ کے پاس آہ یہ آہ آپ کے پاس allow ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی بہنگ جا کر اپنا کوششنز آہ بہنگ کر کے اپنا اس کوئی بھی ام سی کہوز مند کر سکتے ہیں اسے چینج کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اپ اگر نیکس ایم سی کہوز پہ چلے گیا تو آپ بہنگ نہیں جا سکتے آپ ففٹی سیون منٹس میں آپ اپنے اپنے اس کے بعد آپ حیزر پرسپشن کا پارٹ شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ کے پاس 14-14 ویڈیوز آتی ہیں اور ہر ویڈیو ایک دفعہ ہی پلے ہوگی اور جب ویڈیو پلے ہوگی اسی پلے کے دوران آپ نے ماؤس سے کلک کرنا ہوگا جہاں پہ بھی ڈیویلپنگ حیزر ڈیویلپ ہو رہا ہوگا تو یہ 14-14 ویڈیوز آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ باہر جائیں گے اور ریسپشن پہ آپ کو اسی ٹائم آپ کو جو ہے آپ کا پرنٹ ٹیک نکلے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا آپ پاس ہیں یا فیل ہیں تو یہ تھا تھیوری ٹیسٹ کے بارے میں آئی ہو میں نے سارا کچھ کور کیا ہو جی تو گائز ہم لیپ ٹپ کی سکرین کی اوپر آ چکے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ تھیوری ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں آپ نے گوگل میں جانا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے یوکی تھیوری ٹیسٹ بوکنگ اور جو ویب سائٹ ہو گی گوڈ ڈٹ یوکی کی وہ آپ نے اوپن کر لینی ہے اور میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے بوکنگ پہلے کروا لیں کیونکہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ مطلب ایک مہینے تک یہاں پہ آپ کو بوکنگ ہی نہیں ملے گی تو آپ بوک کروا لیں اور پھر ساتھا تیاری کرنا شروع کر دیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس پروینی لائسنس پہلے ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ ٹیسٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا پروینی لائسنس وہ وہاں پہ آپ کا چیک کرتے ہیں تو نیچے آ جائیں گے do you need any support for your theory test no, ہم کلک کریں گے اور continue detail of the person taking the theory test یہاں پہ ہم detail ڈال دیتے ہیں لائسنس نمبر مجھے اپنا لکھنا پڑے گا لائسنس نمبر مجھے اپنا پڑے گا اور یہاں پہ لائسنس نمبر مجھے اپنا لکھتی ہے اور اس کو continue کلک کرتے ہیں یہاں ہو گئی اور ایمیل ڈریس کے بعد نیکسٹ جو ٹائب آئے گی یہاں پہ آپ نے اسلیکٹ کرنا ہے آپ موٹر سائیکل کا دے رہے ہیں ٹیسٹ یا کار کا دے رہے ہیں تو ہمارا کار کا ٹیسٹ ہے تو کار پہ کلک کر کے continue کریں گے which language do you want to appear on screen during this you test تو ہم انگلیش ہمیں سمجھاتی ہے تو انگلیش ہم سمجھ کریں گے which sport would you like تو یہاں پہ یہ step important ہے آپ نے یہاں پہ جو اپنا voice over select کرنا ہے کیونکہ british sign language وہ جنہیں جو science کی language ہوتی ہے جو science show ہوتے ہیں اکثر ہم جو سن نہیں سکتے وہ یہ sign select کرتے ہیں لیکن ہم نے voice over select کرنا ہے middle تو وہ select کر کے continue کریں گے اور do you want a voice over use during test yes i want a voice over in english first of all i select کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے postcode ڈالنا ہے اور اپنا theory test آپ کا وہ آ جائے گا تو یہاں پہ postcode کوئی بھی ہم اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ اٹھا رہا ہوں تو آپ کے جو اکوموڈیشن یا آپ کا کوئی postcode ہوگا وہ آپ نے ڈال لیں اور اس کے nearest آپ کو بتا دے گا تو یہاں پہ ڈیفرنٹ سینٹر آگئے ہیں آپ نے اس میں سے سینٹر select کرنا ہے اور suppose میں میرا ویسے بیتنل گرین والا ہی تھا تو اس کو میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ کہہ رہے choose date اب choose date یہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پہ میہ میں dates آرہی ہیں اور ایک ویک تک کوئی dates نہیں آرہی تو میں سپوز کر لیتا ہوں میں نے 5th ماہ کو دینا ہے اور continue کلک کروں گا یہاں پہ شو ہو رہا ہے نو سلوٹس اویلیبل سو نیکس ویک چیک ٹائم سلوٹس دیفرنٹ سینٹر آپ دیفرنٹ سینٹر پہ بھی کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹائم سلوٹس اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں سے میں نیکس ویک کرتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہ کا پورا مہینہ جو ہے نا ٹوینٹیتھ ماہ کو تین سلوٹس صرف اویلیبل ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا ٹیسٹ پہلے بک کر لیں اور پھر ساتھ تیاری کرنا سٹارٹ کر دیں تو میں یہ ٹوینٹیتھ ماہ کو سلٹ کر لیتا ہوں ٹوینٹیتھ ماہ تو یہاں پہ ٹائم بتا رہا ہے آفٹونون چھ بجے رات سات بجے یا رات آٹھ بجے تو میں آٹھ سلیکٹ ہو گیا تو یہ ڈیٹیل آگئی ہے میری ساری تو یہاں پہ کانٹینو آنڈ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اپنی تو جس is the whole process how to book book a UK card theory test یہاں پہ ہم نے اپنا کارڈ نمبر ڈالنا ہے اور اپنی بینک ڈیٹیل ڈالنا ہے تو ہمیں mail آ جائے گی اس کی پکچر بھی میں آگئے اپلوڈ اپنی اٹیج کر دوں گا کہ وہ کس طرح شو ہوتی ہے تو یہاں یہاں پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو دو mails آئیں گی ان mails کی پکچر بھی میں ساتھ اٹیج کر رہا ہوں میں یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جو پہلی mail آئے گی وہ payment confirmation کی mail آئے گی آپ کو اس طرح کی payment آئے گی اور اور دوسری mail جو آئے گی اس کے اوپر آپ کی بوکنگ ڈیٹیلز اور بوکنگ نمبر لکھا ہوگا تو یہاں پہ ٹیس انٹر میں دیکھتے نہیں ہیں آپ کا صرف پروینل لائسنس دیکھا جاتا ہے وہ آپ کی پروینل لائسنس کے اوپر آپ کا نمبر ہوتا ہے وہ انٹر کرتے ہیں تو آپ کی ڈیٹیلز ساری آ جاتی ہے تو آپ کا اس کا کوئی پرینٹشنٹ نکالنے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو تو یہ تھا ہور پروسیس ہاو ٹو بوکنگ تھیوری ٹیسٹ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایپ ہے تھیوری ڈریونگ تیسٹ فور ان ون اس کی کیا انٹر فیس ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں وہ بھی میں ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں جی تو گویز میں آگے ہوں موبائل کی سکرین کی اوپر اور یہ لاس میں ایپ ہے تھیوری فور ان ون جس کو میں نے اوپن کی ہے اور یہ والی ایپ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا میں نے سارے questions جو تھیوری کہے ہیں وہ میں نے کہہ لئے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ڈیفرنٹ پارٹس بنوئے ہیں جو فرس والا ہے وہ تھیوری ٹیسٹ ہے second hazard perception ہے تو دو ہی یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تھیوری والا میں اوپن کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ ٹیب آئی گی دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھیوری ٹیسٹ پہ کلک کریں گے اور یہ ٹیب آئے گی اس میں آپ نے سیکنڈ والی option میں جانا ہے practice revision questions تو یہ سارے میں نے complete کی ہیں یہ سیون سیمٹی فور questions ہیں ڈیفرنٹ پارٹس بنوئے ہیں ویڈیوز alertness attitude ڈاکومنٹس تو یہ سارے آپ نے اگر یہ آپ complete کر لیتے ہیں تو ایل گارنٹی کہ آپ آپ کا ٹیسٹ پاس ہوگا اور اس کے علاوہ آپ موک ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور آپ جو ہے hazard perception میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ یہاں پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جو جو جس پیٹرن پہ وہ ٹیسٹ آتا ہے تو کافی اچھی آپ ہے میں ریکمنٹ کرتا ہوں اور highway codes اگر ابھی اس میں انکلوڈڈ ہیں اور سارے rules اس میں انکلوڈڈ ہیں تو یہ تھا ایپ کا ریویو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ تو باقی اگر کوئی آپ کا کوششن ہے تو آپ نیچے comment box میں کر کے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ